ہلو اینڈ ویلکم دوستو سواگت آپ کا میرے چینل لیگل نولیج بائی رول پہ تو دوستو پیچھلی ویڈیو ہم نے ڈسکس کیا کیا ہوتی ہے ریشیور اور سٹولن پروپرٹی کس کو مانتے ہیں اور کیا کیا اس کے کون سیکوینچز ہے کیا اس میں بیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور کیا اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے چیٹنگ کا آج ہم ڈسکس کریں گے چیٹنگ کیا ہوتی ہے کیا اس کے کون سیکوینچز ہے کیا اس میں سزا ہو سکتی ہے اور کیا اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں چیٹنگ کے کنسیپٹ کو تو دوستو جو چیٹنگ ہے سیکشن 4.1.5 ای پی سی میں ڈیفائن کی گئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن جال ساجی سے دوکھے بادی سے یا پھر بے مانی برینیت سے کسی دوسرے پرسن کو لباتا ہے بیلاتا ہے فوصلاتا ہے یا پھر اس کو انڈیوس کرتا ہے کوئی بھی پروپٹی دینے کے لیے یا پھر کوئی بھی پروپٹی کے لیے سہمتی دینے کے لیے یا پھر کوئی بھی پروپٹی کسی پرسن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یا پھر اس کو بیلاتا ہے فوصلاتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے یا پھر اس کو بہلا فصلہ کے یا انڈیوز کر کے روکتا ہے کسی کام کو نہ کرنے کے لیے جو کی وہ پرسن جو کی چیٹ ہو رہا ہے اس کام کو کرتا یا پھر نہیں کرتا اگر اس کو ریل فیکٹس کا پتہ ہوتا ہے جو کی ریل فیکٹس وہ پرسن جو چیٹ کر رہا ہے اس سے چھپا رہا ہے تو دوستو اب اس چیٹنگ کی وجہ سے اس پرسن کو ڈیمیج ہوتا ہے یا حرم ہوتا ریپوٹیشن کا بوڈی کا مائنڈ کا یا پروپرٹی کا تو دوستو اس کو چیٹنگ کا آ جاتا ہے تو دوستو میں ایک چیز اور آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیمانی سے یا منہ فائل دی انٹینشن سے کسی بھی کنسیپٹ کو جو کی ریل فیکٹس ہیں کنسیل کرتا ہے کسی پرسن سے اور اب اس پرسن کو ہارم ہوتا ہے بوڈی مائنڈ یا ریپوٹیشن یا پروپرٹی کو تو یہ بھی ایک چیٹنگ کی ڈیفنیشن میں آتا ہے تو دوستو اس کو ایک اگزمپل کے طور پر ہم سمجھیں گے میں اس کا اگزمپل آپ کو ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اگر کوئی کنسیل کرتا ہے ریل فیکٹس کو تو وہ کیسے چیٹنگ بنتی ہے تو دوستو اب ہم چیٹنگ کو تین چر اگزمپل کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیٹنگ کیسے بنتی ہے جو اس کی ڈیفنیشن ہے وہ تھوڑی ٹف دی گئی ہے لیکن جو اس کی اگزمپل ہے وہ آپ کو کلیر کر دیں گے کہ چیٹنگ کیا ہوتی ہے تو مان لیجئے دوستو اگر کوئی بھی پرسن یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں یہ ہوں وہ ہوں میں امبانی کا پڑوسی ہوں میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ کہیں بھی سو روم میں یا پھر کوئی بھی پروپٹی لینے کے لیے یا پھر نیکلیس وغیرہ یا پھر جولری وغیرہ لینے کے لیے کہیں پہ بھی جاتا ہے اور وہ دکاندار اس کو جولری دے دیتا ہے یا پھر اور کوئی چیز دے دیتا ہے شرپ یہ سوچ کے کہ یہ تو بہت امیر آدمی ہے ہمبانی کا پڑوسی ہے پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا وہ کر دے گا اور اس کو تین چار چیزیں وہ دے دیتا ہے جو کہ بہت ویلیویبل ہیں اور وہ پرسن یہ کہتا ہے کہ میں اس کی پیمٹ ساری کی ساری تیرے کو شام تک پہنچا دوں گا اور دکاندار اس پر یہ پروسہ کر کے اس کو ساری چیزیں دے دیتا ہے اور شام کو جب اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی تو کنگال تھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ بھی چیٹنگ کی دیفینیسن میں آتا ہے اگر اس دکاندار کو پتا چلتا ہے کہ یہ کنگال آدمی ہے اور اس کو شام تک پیمٹ نہیں آتی تو دوستو وہ پرسن اس کو دکاندار کو چیٹ کر کے گیا ہے تو چلیے دوستے ایک انٹرسٹنگ ایجمپل کے ساتھ اس کو اور سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مان لیجئے کوئی بھی پرسن آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ایپل کا فون ہے یا سیمسنگ کا فون ہے اور یہ فیچرز وڑا فون ہے یہ اس میں بہت اچھے اچھے فیچر ہیں یہ نیا ایپل کا فون ہے سیمسنگ کا فون ہے اور وہ آپ کو چیپ کے سلے جاتا ہے اس کو چالیس پساس آزار میں جو کہ ایک چائنیز فون ہوتا ہے تو یہ بھی دوستو چیٹنگ کی دیفینیسن میں آتا ہے اور وہ پرسن چیٹنگ کے لیے لائیبل ہوگا تو مان لیجئے دوستو اگر آپ ایک سو روم پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ سیلر کہتا ہے کہ یہ ریمنٹ کا کپڑا یا پھر ارمانی کا کپڑا ہے اور اس کو آپ اس برینڈیڈ کمپنی سوچ کے اس کپڑے کو خرید لیتے ہیں اور بعد میں وہ ایک لوکل کپڑا ملتا ہے تو دوستو یہ بھی چیٹنگ کے دیفینیسن میں آتا ہے میں ایک تیسر ایجمپل کے بارے میں بات کر لیتا ہوں دوستو کہ اگر مان لیجئے کوئی بھی پرسن آپ سے پیسے لیتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ میرا ڈائمنڈ آپ کے پاس ہے یا پھر یہ میری جولری آپ کے پاس ہے اور مان لیجئے وہ آپ سے دو چار پانچ دس لاکھ روپے لے کی جاتا ہے اور بعد میں آپ اس کی انکویری کرواتے ہیں اس ڈائمنڈ کی یا پھر جولری کی وہ نقلی نکلتی ہے ایک کانس نکلتا ہے یا پھر ایک ڈوبلیکیٹ جولری نکلتی ہے آرٹیفیشل جولری نکلتی ہے تو دوستو یہ بھی چیٹنگ کی دیفینیسن میں آتا ہے اور وہ پرسن چیٹنگ کے لیے لائیبل ہوگا تو چلیے دوستو ایک چیک کے کیس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مان لیجئے اگر کوئی بھی پرسن کوئی پروپرٹی خریدتا ہے کوئی بیلڈنگ خریدتا ہے ہاؤس خریدتا ہے یا پھر کوئی بھی جولری یا کپڑا خریدتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیک آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ کلیر ہو جائے گا جبکہ اس پرسن میں جو یہ چیک دے رہا ہوں اس کی شروع سے ہی یہ انٹینشن ہے کہ میں اس کو ٹھک کے جاؤں گا یا اس کے ساتھ چیٹ کر کے جاؤں گا اور بعد میں اب اس چیک کو آپ لگاتے ہو اس پرسن کے اور وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے کلیر نہیں ہوتا تو دوستو وہ پرسن بھی اس چیٹنگ کے لیے لائیبل ہوگا چیک کٹ ہو کہ اس پہ آپ ڈال ہی سکتے ہیں جو کی 138 این آئی ایکٹ میں ڈال سکتے ہو اور دوستو اس کے علاوہ اگر اس کی انٹینشن شروع سے ہی آپ سے چیٹ کرنے کی ہے تو دوستو یہ بھی ایک چیٹنگ کی ڈیفنیشن میں آتا ہے اور وہ پرسن چیٹنگ کے لیے بھی لائیبل ہوگا تو دوستو اب میں کنسیلمنٹ آف ایکٹس جو کی میں نے بتایا تھا کہ اس کا اگزیمپل میں بیچ میں ڈسکس کروں گا ویڈیو کی تو مان لیجیے دوستو ایک پرسن جو کی میریز کرتے ٹائم دوسری پارٹی کو یہ کہتا ہے کہ میں سنگل ہوں میری کوئی سادھی نہیں ہو رکھی اور یا پھر میں ڈائیووشی نہیں ہوں اور دوستو اگر وہ سادھی ہو جاتی ہے اور بعد میں یہ پتا لگتا ہے کہ اس کی تو دو سادھی اولریڈی ہو چکی ہیں اور یہ ڈائیووشی ہے ان چیز کا جو وہ سادھی کرتے ٹائم کنسیل کرتا ہے ان پرسنگ پارٹی سے تو یہ بھی دوستو چیٹنگ کے ڈیفنیشن میں آتا ہے اور وہ پرسن چیٹنگ کے لیے لائیبل ہوگا تو چلیے دوستو اب سزا کے بارے ہم بات کر لیتے کہ جو پرسن چیٹنگ کرتا ہے اس کو پرساد کیا ملتا ہے تو دوستو اس کی جو سزا ہے وہ فور ون سیون انڈین پیلن کورڈ میں دی گئی ہے اس کی سزا ایک سال تک ہی ہو سکتی ہے یہ ایک سیریس آفینس نہیں ہے نون کونگنیجیبل آفینس ہے اس میں بیل مل جاتی ہے جوڈیشن امیجیسٹیٹ فرسٹ کلاس کے دوارے ٹرائبل ہے اور اس میں سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو میں ایک الگ سیکشن کے بارے ہم بات کر لیتا ہوں جو کی فور ون سیکس آئی پی سی کا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن کسی اور پرسن کا روپ دان کر کے پرسونیشن کر کے اگر کسی کا روپ کریئٹ کر کے کسی کے پاس جاتا ہے اور اس پرسن کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے اس سے کوئی بھی پروپرٹی لے لیتا ہے یہ کہہ کہ میں وہ ہوں یہ ہوں میں ایمیلے ہوں ایم پی ہوں یا پھر کسی اور ریال جو کی ریال پرسن ہے یا پھر ریچ پرسن ہے اس پرسن کا نام لے کے خرید لیتا ہے کسی بھی پروپرٹی کا یا مان لیجئے دوستو کوئی اپنے آپ کو پولیس بڑا کہہ کے یا ڈی ایس پی ایس پی جو بھی کہہ کے اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں یہاں کا ڈی ایس پی ہوں ایس پی ہوں اور کوئی بھی پروپرٹی یا چیز کھری لیتا ہے جو کی وہ ریال میں نئی ہے اور روب دان کر کے یا پھر اپنا بیس بدل کے آیا ہے اس پروپرٹی کو نے لے کے لیے تو یہ بھی دوستو فور ون سکس ڈیفینیشن کہتی ہے کہ چیٹنگ جو کی چیٹنگ بھائی پرسونیشن ہے اور دوستو میں اس کی سزا کے بارے میں بات کر لیتا ہوں کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے تو دوستو اس کی جو سزا دی گئی ہے وہ سیکسن فور ون نائن میں ڈیفینیشن کے گئی ہے اور اس کی سزا ہے جو کی تین سال تک ہی ہو سکتی ہے یہ ایک دوستو سیریس اوپینس ہے لیکن اس میں بیل مل جاتی ہے اور یہ ٹرائیول بائی جو ڈیشنل میجیٹ فرسٹ کلاس کے دوارہ ہے اس میں بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو ایک الگ سیکسن کے بارے بات کر لیتے ہیں جو کی سیکسن فور ون ایٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن چیٹنگ کرتا ہے کسی کے ساتھ اور جو پرسن چیٹ کر رہا ہے وہ لیگلی باؤنڈ ہے یا پھر کسی کونٹریکٹ کے تھرو باؤنڈ ہے آپ کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو دوستو اگر وہ آپ کے ساتھ اب چیٹ کرتا ہے آپ کو اس کی وجہ سے لوش یا ڈیمیج ہوتا ہے مائنڈ ریپوڈیشن پروپرٹی یا بوڈی کو تو دوستو وہ بھی چیٹنگ کے لیے لائیبل ہوگا اور اس کی جو سزا ہے وہ انہانس ہو کے آتی ہے تو دوستو اس کی سزا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی سزا جو ہے وہ ہے تین سال تک ہو سکتی ہے اور ایک یہ نون کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے جوڈیشنل میجیٹیٹ فرسٹ کلاس کے دورہ ٹرائبل ہے اس میں بیل مل جاتی ہے اور یہ ایک کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے اس میں سمجھتا ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو میں ایک الیک سیکسن کے بارے ہم بات کر لیتا ہوں جو کہ ایک فیمس سیکسن ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں کہ اس نے چیار سو بی سی کی ہے وہ ایک چیار سو بیس پرسن ہے تو دوستو میں فور ٹوینٹی کی بات کر لیتا ہوں جو کہ فور ٹوینٹی آئی پی سی کا کیا کہتا ہے کہ اگر مان لیجیے کوئی بھی پرسن کسی دوسری پرسن کو چیٹ کرتا ہے کسی بھی ویلیویبل سیکیورٹی سے لیٹیڈ یا پھر کسی ڈوکومنٹس سے کاغت سے لیٹیڈ تو دوستو یہ فور ٹوینٹی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے مان لیجیے اگر کوئی بھی پرسن کسی کو چیک دیتا ہے شروع سے ہی ڈیسولیسٹ انٹینشن سے کہ یہ چیک باؤنس ہوگا میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے یا پھر کوئی بھی پرسن کسی سے ڈوکومنٹس سائن کرواتا ہے جو کی پرسن اس ڈوکومنٹس کو پڑھن دی سکتا یا ایلیٹریٹ ہے اور اس پہ سائن کرا کے وہ پروپٹی اپنے نام پہ کروا لیتا ہے کوئی بھی ڈوکومنٹس پہ سائن کرا کے تو دوستو یہ فور ٹوینٹی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے جو کی ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی ویلیویبل سیکوٹی سے یا پھر کسی ڈوکومنٹس سی لیٹیڈ چیٹنگ ہوتی ہے تو سیکشن فور ٹوینٹی میں آتی ہے تو چلیے دوستو میں اس کی پونیشمنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی پونیشمنٹ جو ہے وہ ہے سات سال تک کیس میں پونیشمنٹ ہو سکتی ہے یہ ایک سیریس آفینس ہے اور اس میں بیل کورٹ کا پریرگیٹیو ہے کہ دینی ہے یا نہیں دینی اور یہ جو ڈیسٹی فرسٹ کلاس کے کون سیکوینسیز ہے کیا اس میں سزا ہو سکتی ہے اور کیا اس میں بیل ملتی ہے یا نہیں ملتی اور اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو اگر آپ کی کوئی کوئی قویری ہے تو اس کو کمنٹ بوکس میں لکھئے گا اور دوستو اگر آپ نے میرے چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا کیپ سپورٹنگ دیس چینل تو دوستو ایک بر ایک ہس بینڈ اپنی وائف کو کہتا کہ گنیز جی کی دو پتنیاں تھی ایک ریددی اور ایک سیددی لیکن میری تو ایک ہے وہ بھی جیددی تو دوستو ہستے رہیے مسکرائب کر لیجئے thank you and take care